خوش آمدید ناظرین ایٹی بھی دھارت کی اردو نحشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کونڈ دانیش علی سر ہم آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے لوگ سبا میں اور راج سبا میں کشی قانون باس کیا گیا تھا اسی طرح اس کو واپس بھی لے لیا گیا اس پر کس طرح سے ہنگامہ ہوا اس کے بعد سارے معاملے سامنے آئے لیکن سات سو لوگ مر گئے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی دیکھئے سرکار نے جب یہ قانون لے کے آئی بل لے کے آئی ہے تب بھی بینا ڈسکشن کے پاس کرایا ہے اور آج یہ قانون واپس لیے تب بھی بھی اس سرکار کا پارلمنٹری ڈیموکریسی میں یقین نہیں ہے اس سرکار کا بھارتی سمیدھان جو ہندوستان کا آئین ہے اس میں یقین کم دکھائی دیتا ہے اور یہ اسی لیے ڈسکشن نہیں جانے بھئی آپ کے من میں آیا آپ نے رات کو آٹھ بجے نوڈ بندی کا احران کر دیا آپ کے من میں آیا آپ آڈیننس لے آئے کی صاحب یہ اپلاد میں کرشی قانون جو ہے کہا جس کو بلیک بل کہا وہ لے آئے آپ کے من میں آیا کی صاحب آپ جو ہے آڈیننس لے آئے کی سی بی آئی ای ڈی کے اور ڈائریکٹرز کی ایک کا ایکسٹینشن جو ہے وہ پانچ سال تک ایکسٹینشن پہ رہ سکتے ہیں کوئی رولز کوئی سمیدھان آپ مانیں گے نہیں مانیں یہ سرکار پوری طریقے سے کسان بھرو دی ہے اچھا ہم کہہ رہے بھی آپ پہلے لے کے کیوں آئے اور آپ نے ویڈرو کیا اس کی ذمہ داری تو لیجئے ایک سال سے کسان دیش کی راجدھانی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے اپنے کسانی کو چھوڑ کر کے برسات ہو دھوپ ہو اور تالیس ڈگری ٹیمپریچر ہو بارش ہو سردی ہو تین ڈگری ٹیمپریچر میں مطلب سات سو سے زیادہ کسان شہید ہو گئے کون ذمہ داری لے گا آپ کسانوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ ایم ایس پی پر کیوں نہیں قانون لاتے ایم ایس پی پر قانون لانا چاہیے لگتار بات تو کسانوں کی طرف سے یہ بات کہی جاری ہے اب واپس تو ہو گئے قانون لیکن جب تک ایم ایس پی کے بارے میں بات نہیں ہوگی جو ان کی مانگیں پوری نہیں ہوں گے اب تک وہ احتجاج ختم نہیں کریں گے دیکھیں کسانوں کی مانگ بالکل جائز ہے ایم ایس پی پر قانون آنا چاہیے جو کسانوں پر جھوٹے مقدمے لگے ہیں وہ واپس ہونے چاہیے اور میں تو ایک بات اور بڑھ کے کہتا ہوں میں لوگ سبا میں میں نے لگایا ہے میں تو میں آج بولنے والا تھا لیکن سباپتی مہدے نے مجھے اجازت نہیں دی آپ نے کس کرشی قانون واپس لے لیے اچھا کیا آپ وقت رہتے ہیں اپنی ہٹ درمیتہ کو چھوڑیے اور سی اے اے بھی واپس لیجئے اور جو اس کے آندولنکاری اس آندولن میں جو لوگ تھے چاتر تھے خاص طور سے سٹوڈنٹس تھے نوجوان تھے جن پر جھوٹے مقدمے لگا کر جن کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے ان کو فوراں ریہ کیجئے میں نے آج لوگ سبا میں یہ واقعی دے مانگ کی ہے کہ ایسے سبھی چاتروں کو ریہ کیا جائے اس معاملے میں صرف جامعہ کا اہم کردارہ آپ بھی جامعہ سے پاس آؤٹ ہیں جامعہ کے کافی سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا سی این ار سی کے پروٹس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا جس طرح سے شرجیل امام کے معاملے میں دیکھا کہ ان کو ان کو بیل مل گئی ہے ایم یو میں جو انہوں نے سپیچ دی تھی اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار دیکھا حکومت یو اے پی اے لگا کر بند تو کر دیتی ہے لیکن کچھ پروف نہیں کر پا دیئے یہ سا یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں جب یہ یو اے پی اے میں ایکٹ میں امنمنٹ آ رہا تھا اس وقت کا آپ میرا لوگ سبھا کا اسپیچ اٹھا کر کے دیکھئے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کی اس کا مسیوز ہوگا اور اسی صدن کو اس لوگ کو ریپیل کرنا پڑے گا آنے والے میں نے کہا تھا اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں نے ٹاڑا بنایا اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوٹا بنایا اور دونوں کا مسیوز ہوا اور اسی صدن نے دونوں لوگ کو ریپیل کیا وقت آئے گا جب اس طریقے کے کرونین لوگ کو ریپیل کیا جائے گا کیونکہ جس مقصد کے لیے لوگ بنائے گے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے یہ اپوزیشن کی جو اس دیش میں جمہوریت کو بچانے کی آواز اٹھاتے ہیں یہ ان پر استعمال کرتے ہیں تو امید کر سکتے ہیں کہ سی این آرشی کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی اقدام کیا جائے گا میرے خیال سے کرنا چاہیے ہماری تو یہ مانگ رہے گی لیکن ہم ابھی ذرا کیونکہ وہ بھی اندولن وہ دنیا کا آیا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا اندولن تھا جامیہ نے روشنی دکھائی اس کو میں نے اس لیے آج لوگ صاحبہ میں کہا کہ جن وشک ڈیالیوں نے جہاں پر اوپن اسپیس ہوتا ہے جہاں دیش کا بھوشیہ ڈسکس ہوتا ہے ان کو آپ بند کرے میں ہیں اسکول کھول دیئے آپ نے سارے آفیسز کھول دیئے لوگ صاحبہ میں ہم سٹھ سٹھ کے بیٹھ رہے ہیں ایک دوسرے سے لیکن یونیورسٹی نہیں کھول لے کیوں کیونکہ وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں وہاں سے دیش کا فیوچر تیہ ہوتا ہے ملک کے مستقبل جہاں سے نکل تیہ ہوتا ہے ان اسپیسز کو آپ گھلا گھوٹ رہے ان کو بند ہوتا ہے تو امید ہے کہ جلدی اس پر کاروائی ہوگی مجھے پوری امید ہے کہ سرکار جاگے گی اور یونیورسٹی اس کو جلدی کھولے گی اور سی اے کو بھی جو واپس لے گی آئندہ چھے تاریخ کو چھے دسمبر کو بابری مجھد کو تقریباً تیس سال ہو جائیں گے اور اس کو لے کر یو پی میں ایک بڑی ریلی کا کال دیا گیا کہ وہاں پر بڑی ریلی ہوگی اور وہ سب ہوگا اس پر آپ کیا کہنا جائیں گے دیکھیں اتر پردیش کی حکومت نے پچھلے پانچ سال میں کچھ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ تین دن پہلے کیسے اٹھارہ لاگ بچے جو نوکری کے لیے کتنی تیاریوں سے وہ بیٹھے اگزام میں اور پیپر لیک کرا دیا کیونکہ آپ کو نوکری دینی نہیں ہے تو اتر پردیش کا نوجوان چھات سمجھ رہا ہے اتر پردیش کی عوام سمجھ رہی ہے آپ کسانوں کی آمد میں دوبنا کرنے کی بات کرتے ہیں اور کسانوں کو خات کے لیے بھی لائن میں لگا دیا آپ نے جو کسان کی لاکت ہے وہ بھی واپس نہیں آ رہی تو عوام سمجھ چکی ہے کہ آپ نہ روزگار دینا چاہتے ہیں نہ نوکری دینا چاہتے ہیں صرف سب سے آسان طریقہ ہے کہ پولورائزیشن کرو ہندو مسلم کی بات کرو شمشان قبرستان کی بات کرو مندر مسجد کی بات کرو اور لوگوں کو تھگ لو لیکن اب لوگ سمجھ چکے ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں احساس بات کرنے کے لیے یہ تک مردانی صاحب جندہ صاحب کہنا تھا کہ جس طرح سے سانسط کو کھل دیا گیا ہے اور لگتار سب چیزیں کھل رہی ہیں تو کالیجز جنیورسٹیز کو کیوں بند رکھا جا رہا ہے حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ رہو نے یہ بات بھی رکھی کہ جس طرح سے ذریع قوانین کو واپس لیا گیا ہے اسی طرح سے شہریت ترمیم قانون کو بھی حکومت کو واپس لینا چاہیے اب دیکھنا ہوگا کہ آئندر دنوں میں اس پر کیا اقضامات کیے جاتے ہیں ای ٹی بھی بھارت کے لیے دیلی سے محمد راہیم